بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ہو گئے آپ کا آج کیا نظر انٹرٹیننگ انڈسٹنگ ویلوگ میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریہ سے خوش بات ہوں کہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں تو ابھی تک اگر آپ لوگ نے فضل مخاری فیملی کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یار یہ زیادتی ہے جا کے فضل مخاری کا چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور جا کے اپنے اپنی فیملی فرنس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ اچھے اچھے انٹرٹیننگ اور انفرمیٹک ویلوگز میں وہ ان تک بھی پہنچیں اور وہ بھی بیٹھ کے جو آپ ویلوگ دیکھ سکیں تو یہ کہ آج کا ویلوگ بڑا انٹرٹیننگ اور انٹرٹیننگ ہونے والا انٹرٹیننگ کیوں ہونے والا ہے اگر اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل پر ابھی نئے ہیں اور چینل سبسکرائب کیے بغیر دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں کیونکہ فضل بخاری کو اپنی فضل بخاری فیملی کا بہت زیادہ خیال ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں اچھا آج فرائیڈے بلیسنگ ہے سب سے پہلے تو دیکھنے سننے والوں کو جو ہے وہ جمعہ بہت بہت مباری کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیہ کرے اور ہم سب کے لیے خیر و برکت جو انا وہ پیدا فرمائے باقی یہ کہ آج کا جو میرا ویلوگ آنا وہ سپیشلی ہے رجب فیملی کے لیے اور یہ اویر ستار کی جو ریالٹی ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں اس کو بیسیکلی دو تین دفعہ ملا ہوں جب میں رجب بھائی کے گھر گیا تھا اس نے جو بھی مطلب ہے ڈسکشن کی رجب فیملی کے بارے میں رجب بھائی کے بارے میں وہ بہت بھی گھٹیا اور بہت ہی ایک سمجھ لیں عجیب قسم کی جو تینہ اس نے باتے بغیرہ کی ہوئی ہیں اچھا خیر چلیں سترہ ہزار سیلری کا اس نے بتا دیا ویس ستار نے اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں پرتا تھا ٹھیک ہے رجب کے ساتھ اور رجب بھائی اس کو گاڑی میں ایک دو دفعہ گھر بھی چھوڑنے کی اس کے بعد وہ اپنی فیملی فیملی کا میمبر سمجھتا تھا یار اگر اس کو سیلری نہ بھی ملتی تو اس کو گلہ ہی نہیں کرنا جائے تھا ٹھیک ہے اس کو سیلری سترہ ہزار ملتی تھا اس کے علاوہ اس کو اوپر سے جو خوشی گمی میں مطبع ہوتا تھا وہ رجب بھائی اسپورٹ کرتے تھے اس کی مدر کی جو ہے میڈیسن کا وہ مطبع سارہ کرتے تھے اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے تو یہ ہے کہ ابھی مجھے ناشتہ وغیرہ کرنا ہے ٹھیک ہے ناشتہ کر لیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ نکلنا ہے قبرستان کے لئے وہاں پہ ابو امی کی فاتح خانی کرنی ہے وہاں پہ چلتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں جو بھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں اویہ ستار کی جو ہے وہ سمجھ لے کے چھترول بھی ساتھ ساتھ ہم کرتے رہیں گے اور رجب فیملی جو ہے وہ جلدی سے یہاں پہ اٹینڈنس لگوا ہے اور کومنٹس کریں تاکہ ہم اویہ ستار کو جو آج ٹک ٹک کریں کیونکہ اویہ ستار نے بہت جو نا وہ گھٹی حرکت کی ہے جو رجب بھائی کی بارے میں اس نے اپنا فیم حاصل کرنے کے لئے تو آج کا دور ہے کوئی بھی انسان فیم حاصل کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتا لیکن جو اویہ ستار نے کیا وہ بہت ہی غلط کیا ہے حالانکہ رجب بھائی نے کہا تھا کہ تم جا کے اپنا اپنا سپیشل چینل بناو اپنے ٹک ٹک آئی ڈی بنو جو بھی مطلب وٹیور کرنا جو بھی اس کو فیم ملا وہ اویہ ستار کو جو بھی فیم ملا وہ رجب بھائی کی طرح وجہ سے ملا ٹھیک ہے میں خود بھی اویہ ستار کو ملا ہوں اس میں اتنی آکڑ ہے اور اتنا وہ مطلب عجیب سا انسان ہے نا باقی وہ انشاءاللہ ڈسکشن بعد میں ہوتی ہے اب ناشتہ کر لیں ناشتہ کر کے نکلتے ہیں اب وہ می کی فاتح ہے کے لئے انشاءاللہ باعت میں آپ سے بات ہوتی ہے فیو مومنٹس لیتر اب اس سارے معاملے پہ رجب بٹ بھی بول پڑے ہیں اور وہ کافی غمزدہ ہو کے انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے بہت ہی دکھ ہوا اویاز نے کیمرے کے سامنے ایسی باتیں کی ہیں اس نے ہم ایسا چار سال گزارے ہیں میں اس کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا میں ایک پڑا اٹھا کھاتا تھا تو وہ دو کھاتا تھا وہ بھی دیسی گھی لگا کے رجب بٹ نے یہ بتایا کہ اسے ہم نوکر نہیں سمجھتے تھے وہ ایسی میں سوتا تھا اچھا پہنتا تھا اچھا کھاتا تھا اور اویاز ستار نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں یہ بتایا کہ رجب بٹ مجھے بہت کم سیلری نہیں تھا کیونکہ سترہ ہزار اس کی سیلری تھی تو پچیس سے تیس ہزار روپیا اس کی اخراجات بھی تھے مزید انہوں نے یہ بتایتے ہوئی یہ کہا کہ اویاز جب میرے پاس کام کرتا تھا تو پانچ سو سے زیادہ لوگ آئے ہیں کام کے سلسلے میں کہ ہمیں رکھ لیں بے شک تنخواہ کام دیں لیکن ہم نے کہا نہیں وہ جب ہمارے پاس آئے تو اس کی صحت دبلی پتلی تھی ویڈیو سب کے سامنے ہیں رجب بٹ نے یہ بتایا کہ ان کی ماں پندرہ دن تک روئی تھی کہ اویاز کو اپنے بیٹے جیسا سمجھتی تھی آخر میں تمام گلے شک پہ دور کرتے ہوئے رجب بٹ نے یہ کہا کہ کوئی نہیں یہ تو ہونا ہی تھا مولا علی کا کول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو اور اگر آپ میرے اونسٹ اپنین کی بات کریں تو ان دس کیس اویاز ستار کو یہ چاہیے تھے کہ وہ رجب بٹ کی فیملی کے ساتھ دھوکا نہ کرتا اور سر سر بتا دیتا کہ وہ اپنا نیا یوٹیوب کریئر سٹارٹ کرنا چاہتا ہے نہ کہ ماں جیسی ہستی سے جھوٹ بولتا کہ گھرے لو ماں اولاد کی وجہ سے گھر چھوڑ رہا ہوں آپ لوگوں نے اس کی ویڈیو دیکھ لی ہے رجب بٹ کی جب رجب بٹ کے پاس کچھ فینز آئے ہوئے تھے چھوڑا ڈھگی بھائی تھا سپیشل یہ ویڈیو سنے منائی تھی تو وہ میں نے ابھی اس سے پہلے لگا دی ہے اس میں رجب بھائی بلکل سارا مصطب اے ٹوزی بتا رہے ہیں کہ جب اویاز ستار میرے پاس آیا تھا کتنا تھا سکھا تھا اور میں نے اس کو دیسی کی کہ پراتھے کھلا کھلا کے اور اس کو اپنے کزنوں سے اپنی فیملی سے زیادہ امپورٹنس دی اپنا چھوٹا بھائی سمجھا اپنے ساتھ سولاتا تھا اپنے ساتھ گاڑی میں لے کے جانا اس کو ویلوگ میں بھی اکثر وہ لیتا تھا اور جو اس کو فیم ملا ہے وہ اس کی طرف سے حضور رجب کہتا ہے میں ایک پراتھا کھاتا تھا دیسی کی کہہ یہ تین تین کھاتا تھا اور جو بھی چیزیں تھیں وہ ساری اویاز ستار کے انڈر تھیں اور اویاز ستار کو اتنا پروٹوکل دیا ہوا تھا میں تو رجب بھائی اسے کہوں گا اور اویاز ستار کے جس جس نے رجب فیملی کے جس جس میمبر نے اویاز ستار کو سبسکرائب کیا گیا اس کو جا کے انسبسکرائب کریں اور میں نے بھی کر دیا ہے آپ لوگ بھی کریں اگر آپ لوگ اس کی آئیڈی نہیں پتا تو میں آئیڈی یہ پکچر میں شو کروا رہا ہوں تو یہ آئیڈی ہے اس کی یوٹیوب پہ جا کے اس کو لازمی انبین کریں اس کو لازمی جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں انسبسکرائب کر دیں باقی یہ کہ آج میکسد میرا یہی تھا آپ لوگوں نے اپنا اپنیان دین ہے کہ آپ لوگ کا اپنین کیا ہے کہ اویاز ستار کو ایسا کرنا چاہیے تھا اس نے فیم کے لیے دفرنٹ پوڈکاسٹ کر رہا ہے دفرنٹ انٹرویوز دے رہا ہے اپنی سیلریز بتا رہا ہے ایک انٹرویو میں کہتا ہا ہے میں سیلری نہیں بتا سکتا میرا اس کا معاملہ ہے اگلے انٹرویو میں ساتھ اس نے سیلری بھی بتا دی یہ کتنی غلط بات ہے بےہودہ اور گھٹیا انسان ہے اویہ ستار اگر میرے سے اویہ ستار کا رابطہ ہوا تو میں اس کو کہوں گا یار تم بےہودہ اور گھٹیا انسان ہو رجف بیٹن نے تمہیں اتنا سپورٹ کیا تمہاری والدہ کے لیے میڈیسن کا رینجمنٹ کر کے دیتا تھا اکثر بلکہ وہ مطلب اس کو گھر کے پاس چھوڑنے بھی جاتا ہوتا تھا تو اویہ ستار تم نے جو انا بہت زیادتی کی ہے تم نے اپنے مالک نہیں ملے گی دنیا میں تم ہلکا پھلکا فیم لے سکتے ہو لیکن اوپر اللہ کی بارگاہ میں جا کے تمہارے ساتھ جو نا تو دیکھنا کیا ہوتا ہے تو مجھے تو اگر تم ملے نا ویہ ستار تو میں تو تمہارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تمہیں بتاؤں گا تم نے رجب بٹ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی ماں کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کی اس کی ماں جو تھی وہ ہماری بھی ماں ہیں کیونکہ میں تو سپیشلی ملا ہوں رجب بٹ کو اور ان کی فیملی کو ماں جی کو ملا ہوں بٹ صاحب کو ملا ہوں تو ماں جی ماشاءاللہ اتنی جو نا وہ سوفٹ اور اتنی اچھی عورت ہے نا کہ آپ سمبر ہی نہیں سکتے کیونکہ میں سید ہوں اور ماشاءاللہ سزادت کتنی عزت کرتی ہیں اور سپیشلی انہوں نے میری بھی بڑی عزت کی تھی تو یہ کہ اویہ ستار جو ان کے ساتھ رہا ہے ایک سال پورا ساتھ رہا ہے ٹھیک ہے تو جب بھائی کہتے ہیں کہ اس کی جو امی ہے نا وہ پندرہ دن ساتھ رہا ہے تمہیں تھوڑی سی شرم آتی ہے تمہاری بھی تمہاں ہے نا اگر تمہارے ساتھ اس طرح کا کوئی واقع ہو تو تم کیا کرتے ہیں سوچنے کی بات ہے تو آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہ ویڈیو بناؤں تاکہ میرے دیکھنے سننے والوں تاکہ یہ بھی پیغام پہنچ سکے کہ اویہ ستار نے جو کیا وہ غلط کیا ہے اور نہیں کرنا چاہیے تھا تو میں دوبارہ اپنی فیملی شرم ردے ہیں تو میں پھر اللہ کے شور straightforward آپ فیسے یوں جنہیں کہ جتے ہیں ویڈیو میں ایڈ کرسم رجبھائی تямید کیا تو انشاءاللہ یہ ہے کہ اگر آپ کو آج کا ویلوگ آج کی شورٹ سا ویلوگ انٹرٹیننگ ویلوگ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ بیسکلی سیریس ویلوگ تھا اور اویہ ستار کو جو نا وہ ٹرول کرنا تھا وہ کر دیا میں نے تو آپ لوگ بھی زیادہ زیادہ اس کو ٹرول کریں اور اس پر لانت بھیج کی آگے شیئر کریں تاکہ اویہ ستار نے جو کیا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہم رجب فیملی کی میمبر دیں تو ہمیں رجب فیملی کی میمبر ہونے کے ناتے اپنی رجب فیملی کا ساتھ دینا رجب بٹ جا وہ سمجھ لیں ہماری جان ہے ہماری یان ہے تو ہم رجب بٹ کے ساتھ جا وہ بہت لف کرتے ہیں رجب بٹ لف ہو گیا اور پوری رجب فیملی کے ساتھ جا وہ لف ہو گیا تو باقی یہ کہ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک نئی انٹرٹیننگ لوگ کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ آفری